پاکستان سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے انڈیول ڈان داؤد ابراہیم سے جڑی ہوئی ایک خبر ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کو زہر دیا گیا ہے اسپتال میں بھرتی بتایا جا رہا ہے داؤد ابراہیم داؤد ابراہیم کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر ہے انڈیول ڈان داؤد کو زہر دینے کی بڑی خبر پاکستان سے ہے خبر یہ کہ اس کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے اس کی حالت گمبھیر وہاں پر بنی ہوئی ہے پاکستانی میڈیا کے حوالے سے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کے سامنے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اسپطال میں اس کو بھرتی کیا گیا کہ وہاں پر اس کی حالت گمبھیر ہے پاکستانی میڈیا کے حوالے سے بڑی خبر پاکستان میں داؤد ابراہیم کو زہر دینے کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اب دیکھئے پاکستان میڈیا کے حوالے سے یہ جانکاری مل رہی ہے حالانکہ ابھی اس خبر کی پشتی ہونا باقی ہے لیکن بڑا سوال یہ کیا دعوت کو زہر دیا گیا پاکستان میں خلچل اس کو لے کر کیا چل رہا ہے وہ آپ کو بتاتے آئے انٹرنیٹ سرور ڈاؤن کی خبر مل رہی ہے اس کے علاوہ ایکس فیس بک انسٹراغرام وہاں پر نہیں چل رہا ہے رات کو آٹھ بجے کے بعد سے انٹرنیٹ کی سپیڈ پاکستان میں دھیمی ہے لاہور کراچی اسلام آباد میں سرور ڈاؤن یعنی کی جو بڑے شہر ہے وہاں پر سرور ڈاؤن ہے کراچی سمیت کئی شہروں میں alert کی جانکاری مل رہی ہے بڑا سوال جو بڑی خبر ہے وہ سامنے آ رہی ہے کیا دعوت ابراہیم کو زہر دیا گیا لیکن اس کے بعد جو پاکستان میں خلچل ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے اب پاکستان کی جو پترکار ہیں آرزو کازمی وہ اس کو لے کر کیا کہہ رہی ہیں کیا بتا رہی ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں پاکستان میں جو خبر بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ جس بات کا چرچہ کیا جا رہا ہے وہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ دعوت ابراہیم جی ہاں دعوت ابراہیم کو سنا ہے کہ کسی نے زہر دیا ہے اور اس کے بعد اس کی تبیت خراب ہو گئی ہے اس کی حالت کافی خراب ہے اس کو کراچی کے کسی ہسپٹل میں رکھا گیا ہے اور یہ خبر بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہاں تک ٹھیک ہے معلوم نہیں تو دیکھئے پاکستان میں دعوت ابراہیم کو زہر دیا گیا کیا یہ بڑا سوال ہے اب اس کو لے کر کچھ اور ڈیٹیل جانکاری ہم آپ کو پہنچاتے ہیں دیکھئے کس طریقے سے اگیات لوگوں دوارہ زہر دینے کا وہاں پر دعویٰ کیا جا رہا ہے دعوت کی جو حالت ہے وہ گمپیر ہونے کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے اسپطال میں علاق چل رہا ہے کراچی کے کسی اسپطال میں بھرتی کیا گیا ہے دعوت کو ایسا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے حالانکہ ابھی تک کسی طرح کا کوئی بیان اوفیشل سٹیکمنٹ سامنے نہیں آیا ہے یہ پاکستان میڈیا کی ریپورٹ کے حوالے سے بڑی جانکاری مل رہی ہے کہ جو دعوت ابراہیم ہے اسے زہر دیا گیا ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ میرے سیوگی آشیش اسمکھ فون لائن پر موجود ہے آشیش اگر واقعی ایسا ہوتا ہے پاکستان میں دعوت ابراہیم کو زہر دیا جاتا ہے تو یہ تو پاکستان کے لئے بہت دوبیدھا والی بات ہو جاتی ہے پاکستان نے تو آج تک اس بات کو آپچارک طور پر مانا ہی نہیں جبکہ بھارت نے ایک نہیں سیکھڑوڑ ڈوسیرز دیئے باقاعدہ اڈریس کے ساتھ کراچی کے کلسٹن روڈ میں ایک بڑے آلیشان مکان میں دعوت ابراہیم سالوں سے پاکستان میں پناہ پائے ہوا تھا پاکستان کی سٹیٹ میں پاکستان کی حکومت میں اس کو پناہ دیا ہوا تھا اس کے پروجود پاکستان نے آج تک مانا نہیں تھا اور اگر یہ بات کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے اور اس میں سچتہ ہوتی ہے سچائی ہوتی ہے نشط طور پر گلوبل سٹیج پر ہمارے علاقے میں نہیں گلوبل سٹیج پر بہت بڑا ایمبارسمنٹ ہوگا پاکستان کے لئے حالانکہ آپ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ ابھی اس کی پشتی نہیں ہوئی اور چارک طور پر کسی نے کنفرم نہیں کیا ہے کہ یہ خبر صحیح ہے نہیں لیکن یہ اپنے آپ میں بڑی خبر ہے اگر داؤد ابراہیم کے ساتھ ایتا ہوا ہے اسے زہر دیا گیا ہے اور جیسا بتایا جا رہا ہے کہ کراچی کے اسپطال میں بہت سی کریٹیکل سیچویشن میں اسے سب سے اوپر کے مالے میں بھرتی کرائے گیا ہے سیکلوڈیٹ رکھا گیا ہے جہاں پریوار اور قریبی لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا یہ بات کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے تو پاکستان کسی کو موہ دکھانے لائک نہیں رہے گا کہ آکھر اتنے بڑے موسٹ وانٹیڈ بھارت کے ٹیزرز کو وہ اتنے لمبے سمجھ کے اپنے آپ بنا کیسے دے رہا تھا ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا پاکستانی میڈیا میں اس کی سپیکلیشن ضرور ہے کہ اس خواب سے میں کتنا دام ہے آپ کو رہا ہوا کچھ سمیں پہلے بھی کلیفٹن روڈ پر آپ بتایا گیا تھا کہ داؤد ابراہیم کے خرکے کافی کریب ایک کار میں بلاسٹ ہوا تھا اور اس میں بھی اس طرح کی خبریں آئیں تھی کہ داؤد ابراہیم شاید اس میں داؤد ابراہیم تنشانہ بنانے کی گوشش کی گئی وہ حالتے نالم میں یہ دکھا دیا ہے کہ کئی انڈیا کے موسٹ وانٹیڈ ٹیزرز جو ہیں وہ پاکستان کے الگ الگ علاقے میں مار بھیے جا رہے ہیں کیا کوئی کوئی ریلیشن ہے نہیں ہے یہ دیکھنا بھی بڑا دلچسپ ہوگا لیکن پھلال یہ بہت بڑی خبر ہے جس کی پوشٹی ابھی ہونا باقی ہے کہ داؤد ابراہیم کو زہر دیا گیا ہے اور وہ بہت کرکل سچویشن میں کاراچی کے ہمسپتال نبھر بھی کر رہے گیا ہے بلکل آشیش ابھی اس بات کی اوفیشل سٹیٹمنٹ آنا باقی ہے لیکن جس طرح سے چرچائیں ہو رہی ہیں پاکستان میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو اور اس کے بعد جو پوسٹ ایفیکٹس ہم کو نظر آ رہے ہیں پاکستان میں جو سرور ہے وہ ڈاؤن ہو گئے جو بڑے شہر ہے وہاں پر انٹرنیٹ سیوائیں بند ہو گئی ہیں یہ کس طرح اشارہ کرتی ہیں کون ایسی حرکت کر سکتا ہے کہ کس طرح اشارہ جا رہا ہے سب آشیش سب آشیش بات ہے کہ سبھی لوگ اس سے کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ انٹرنیٹ سیوار ڈاؤن اس لئے تو نہیں کی گئی کیونکہ یہ اتنی بڑی خبر ہے جو سامنے کسی طرح سے کھل کے اس کی پشٹ ہیا اس کا آپچارک کوئی ایویڈنس سامنے نہ آ جائے اسپطال سے کوئی تصویر نہ آ جائے کسی کے آنے جانے کے مومنٹ کی جانکاری نہ مل جائے اس طرح کا کوئی خلاصہ نہ ہو جائے سمبض ہے کہ ایسا ممکن ہو اس وجہ سے انٹرنیٹ اور باقی سیواؤں کو وہاں پر ڈاؤن کیا گیا ہو حالانکہ وہاں ایک پولیٹیکل ایشو بھی ضرور ہے جس کو لے کر کے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسا قدم اٹھایا گیا ہے جو ہمیں جانکاری ہے لیکن یہ میں جیسے آپ کو پہلے کہا کہ یہ بڑا دلچسپ ہے یہ بڑا روچی پیدا کرتا ہے کہ جس دن ایسی خبر آتی ہے دیر شام اسی وقت یہ پتا چلتا ہے کہ انٹرنیٹ سیواؤں کو ڈاؤن کیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں اگر اس خبر میں ستتا ہے اگر سچائی ہے تو سمبض ہے کہ پاکستانی سٹیبلشمنٹ پاکستان کی حکومت ایک بار پھر سے اس خبر کو دوانے کی پوری کوشش کر رہی ہو اور شاید اسی وجہ سے اس طرح کا قدم اٹھایا گیا بلکل آشش اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں اور موسٹ وانٹیڈ ہے داؤد ابراہیم اور اگر بھارت کے نظریے سے دیکھا جائے تو اگر ایک آتنکی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ بھارت کس طریقے سے اس خبر کو دیکھے پورا بھارت نے جب امریکہ کا دورہ کیا تھا تو ساتھا سٹیٹمنٹ آپ سے قریب آپ مارکے چلیں دس بارہ سال پہلے کی بات ہے جب یہ دونوں دیشوں میں مل کر کے اس بات کو سفکار کیا تھا کہ دی کمپنی کو دسمانٹل کرنے کیلئے بھارت اور امریکہ مل کے کام کریں تو جب امریکہ دیسے دیش نے بھارت کا ساتھ بیا تھا اس مطبے کو لے کر کے تو نشجد طور پر اگر ایسا کچھ ہوا ہے اور اگر زہر دے کر کے یا کسی بھی کارانٹ سے اگر داؤد ابراہیم کے بارے میں اس طرح کی بڑی خبر وہاں سے نکل کر کے آتی ہے تو نشجد طور پر بھارت کے لیے ایک کم سے کم گلوبلی بہت بڑی جیت ہوگی کیوں اس آتنکی کو کسی لفتے پہلے سے پاکستان وہاں پناہ دے رہا تھا شکریہ آپ کا آشیش تمام اپ ڈیٹ سم تک پہنچانے کے لیے تو دیکھئے ابھی اس خبر میں کتنی سچائی ہے یہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اور انتظار کرنا ہوگا لیکن جتنے بھی یہاں پر دیکھئے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں انٹرنیٹ ہو سوشل میڈیا ہو یا پھر پاکستان میڈیا کے حوالے سے وہ اس طرح اشارہ کرتا ہے کہ ایسا ہوا ہے لیکن ابھی اوفیشل سٹیٹمنٹ اس بات کو لے کر کچھ سامنے نہیں آئے